غیبت کے زمانے میں کہ جی زمانے سے گزرنا امام نے فرمایا اسبرو علیہ ادائی الفرائز کہ صبر کرو کس پر فرائز کو ادا کرنے پر کیا مراد ہے؟ بالاخر فرائز کو ادا کرنے میں مشکلات تو ہیں ان مشکلات پر بھی صبر کرنا خود ایک سوا ہے وہ صبر کیسا ہے مثال کے دور پر سردی کو برداشت کرنا ماہ رمضان میں روزے کے عالم میں گرمی کے عالم میں روزہ رکھنا صبر ہے اس میں تو امام فرماتے ہیں کہ فرائز کو ادا کرنے پر صبر کرو تو یہاں سے بعض واضح ہوئی کہ فرائز ادا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے مشکلات ہوتی ہیں وَصَابِ رُوْ عَدُوَّكُمْ اور اپنے دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے مذہب سے نہ نکل جاؤ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ شیعہ ہر دور میں مارے گئے لیکن الحمدللہ باقی ہیں اور تعداد بڑھ رہی ہے اور خسن آج کے دور میں تو اور زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہاں میں صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ دشمن مارے تو کوچھ اور مارو وَرَابِتُ اِمَامَكُمْ الْمُنْتَزَرُ اور اپنے امامِ منتظر سے رابطے میں رہو کہ اس روایت کو اس میں کہا جاتا ہے یعنی واجبات پر عمل کر کے اور ان کی اطاعت کر کے رابطے میں رہو کیونکہ اگر غیبت کے زمانے میں ان کی بات کو مانا جائے گا تو چانسز بڑھ جاتی ہیں حتمی نہیں ہے ایسا خدا ون تبارک وطاللہ ہم سب کی آخبت بخیر کرے کہ اگر ہم امام کے ظہور کے زمانے میں ہوں تو ان کی اطاعت کریں لیکن یہ حتمی نہیں ہے اگر کوئی اس وقت نیک ہے تو سوچیں میں اس وقت بھی نیک ہوں گا ہاں چانسز بڑھنے کا امکان ہے کہ جو امام کو بغیر دیکھے اطاعت کر رہا ہو تو امام کی موجودگی میں انشاءاللہ اطاعت ضرور کرے گا سربات پنے پر محمد و آل محمد کہ خود ایک روایت امام فرماتے ہیں کہ مزاق کرنا خود ایک اچھا کام ہے کب تک کہ جب تک کسی کی انسلٹ نہیں انسلٹ والا مزاق نہیں لوگوں کو خوش کرنا اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا دوسرے مومن کے چہرے کے سامنے مسکرانا یہ خود ایک نیکی ہے ایک عبادت ہے لہذا کم ترین جو کام ہونا چاہیے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ایک چہرے کے اوپر ایک مسکرہت آنی چاہیے جو خود ایک آئمہ اہلِ بیت علیہ السلام کے ایڈیکیٹ کے مطابق ہے اور فرماتے ہیں ما حسنت الدنیا الا صلات الاخوان والمعارف یعنی دنیا میں جو بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں اور جن سے جان پہچان ہیں ان سے اچھے تعلقات رکھے جائیں یعنی دنیا کا جو بہترین ایک نیک کام ہو سکتا اس دنیا میں کہ جو انہیں خریب ختم ہو جائے گا وہ سارے نیک کام ہیں لیکن امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہترین نیک کام ہے کہ اپنے بھائیوں اور رشداروں کے ساتھ اور جن سے جان پہچان ان کے ساتھ ایک تعلق رکھا جائے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان بہکاتا ہے کہ جو گناہ کر لیے تو امام فرماتے ہیں کہ فقط نادم ہو جانا کفہ بن ندب توبہ کہ نادم ہو جانا گناہ کے بعد وہ یہی توبہ ہے توبہ کے لیے کافی ہے کہ خدا بن تبارک و ساتھالہ کے سامنے انسان نادم ہو جائے کہ یہ میں نے غلط کام کر دیا امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں دوبارہ ان کے جد کی ولادت کی مبارک بات کو پیش کرتے ہیں اور ان سے عیدی طلب کرتے ہیں اور عیدی کے طلب کرتے ہیں کہ ان کو واسطہ دیتے ہیں ان کی جدہ حضرت فاطمہ سلام علیہ کا کہ جو ہم نے ان کا دل دکھایا جو ہم نے گناہ کیے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے وہ ہمیں معاف فرمائیں ایک ہم پہ نظر کرم فرمائیں کہ جس کے بعد حضرت جابر جعفی جیسے وزرگوں کا ایک فیصد بھی اگر ہمیں کچھ ولایت کا حصہ مل جائے تو ہماری زندگی اور ہماری آخرت بدل جائے